پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں میں نے آپ سے یہ تھوڑی سی بات کرنی تھی میں نے پہل بھی کی تھی خالب کے شو پر کل میں کیا تھا کالیا پرسو کہ ایک ہمیں ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے ایک نیوٹرل وہ کہتے ہیں اس طرح کے کافی محاورات لوگوں نے بنائے میں کہ ایک مجھے قلام فلم تھی آمیر خان کی اے کیا بولتی تو وہ علی تو اس میں اس کا بھائی کہتا ہے آمیر خان کا کہ بیٹا لہروں کے ساتھ تو سب تیر لیتے ہیں اصل بہادری تو وہ ہے جو لہروں کے مخالف سمت میں تیرے تو یعنی اصل کہنے پاس یہ کہ جو اچھا راستہ جو ہوتا ہے یہ اچھے اور بڑے کی یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو راستہ آسان ہے you can say کہ this is you know اس میں most likely it is not the right one جائسے پولیٹیشن سے ہوتے ہیں وہ پوپولیس نیریٹیو لیتے ہیں پوپولیس نیریٹیو لے کے yes you can get a lot of people support تو اسی طرح اگر آپ جو سٹیٹس کو کے against بات کر رہے ہیں that's a difficult thing لوگوں کو وہ باتیں حضم نہیں ہوتی لوگوں کو وہ باتیں پسند نہیں آتی so that's a difficult راستہ anyway this is not an absolute term ایسے نہیں ہے کہ ہمیشہ یہی چیز ہی صحیح ہوتی ہے کہ اب وہ ہٹلر نے جو فیس لے لیا یا جو ریولوشن وغیرہ کیا انہوں نے بھی سٹیٹس کو کے خلاف ہی بات کی تھی but that's not necessarily mean یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ مشکل راستہ جو ہوتا وہ ہو سکتا ہے اچھا ہو اچھا ہی برائی میں نہ کرے لیکن مشکل ہوتا ہے آپ اس کو entertain کر سکتے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ محنت کر رہا تو میں نے بڑی بتا یہ بات کی ویا کہ بڑا آسان تھا کہ ہم اس کے اوپر بات نہ کریں جو سناتن جو تونی جس کا ہم نے نام ہی رکھ دیا تونی ہم نے کہا ہم سنی تونیوں کو پیلتے ہیں مومنوں کو اسلامی جہادیز ان کو یہ سارے الکاب دیتے ہیں ہم ان کو پیلتے ہیں تو ہم کیونکہ ایتھیسٹک نیراتیف سے آ رہے ہیں not ایتھیسٹک نیراتیف سے آ رہے ہیں we are coming میں اب جب سپیکنگ about myself کہ ایتھی ریلیجن ایتھیزم ایتھیزم کے point of view سے آ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر مورتی پوجہ ہو یا کعبے کے گر چکر ہو for us this is all without evidence evidence کے بغیار تو اس کی بھونگیاں گائے کا پشاپ ادھر چال رہا ہے پارٹیاں چال رہی ہیں تو ادھر اونڈ کے پشاپ کی پارٹیاں چال رہی ہیں ادھر تو زیادہ ہی بیڑا کر کے ادھر گائے کے گوبر کو کر کے happy birthday to you ہو رہا so اس پہ ایک بہت بڑا crowd جو آیا وہ آنا رکھ نہیں گیا چھوڑ کے بھی جانا شروع کر دیا which we knew that which we wanted that ہم یہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے رونا رو رہے ہیں ہندو طواق کی جو anti-muslim bigotry کے جو آتے ہیں کام ہوتے ہیں انڈیا میں اس کی position لیتے ہیں جو ان کو یہ مفتی یاسر باشدی بغیرہ کو ہمیں ان سے certificate کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کیونکہ یہ لوگ اسلام کو مسلمان کی جان سے اوپر رکھتے ہیں and they think it's a virtue اس لیے مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر نہیں نکلتے شہر کے شہر جلا دیتے ہیں یہ لوگ تو ان کی اپنی نظر میں مسلمان کی جان کی قیمت کم ہے as opposed to اسلام itself اور حضرت محمد برچیو بنا دی ان کو ہماری جان اور مال سے بھی زیادہ پیار ہیں حضرت محمد بغیرہ بغیرہ this is the reason تو اس کا ہمیں کیا خمیازہ بھوگتنا پڑتا ایک تو from the growth point of view ہمیں آرے یہ اتنی growth نہیں ہوتی جتنی اور لوگوں کے مارے بات کے لوگ آئے ہیں جو کہ انڈیا ex muslim انہوں نے بڑی ترقی کی اور انہوں نے بڑی جلدی growth کیا because they don't say anything about جو ہندویزم کے جو ڈاغماز ہیں جو ill practicism اس کے اپر بات نہیں کرتے اگنی اکل کاندھا بھی اس کو دیکھ سکتا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ ہمیں ہر طرح سے گالی پڑتی and again this is a medal of honor میں اس لیے آپ دکھا رہا ہوں یہ ریکھیں یہ ایک گورا مجھے میرے انگلیش کے چینل پر کہتا کہ stick with bashing islam تمہیں christianity کا کچھ نہیں پتا میں نے unsubscribe کر دیا میں نے ہر ہر ریاکشن دی میں نے میری گوڑی چھیک اچھی بات اچھا اب تنی کیا کہہ رہا مجھے کہہ رہا پہلے یہ میں نے کوئی وہ post ڈالی تھی جس میں وہ کوئی bjp کا politician کہہ رہا تھا کہ رام کی لنکہ کو جلا دو جس طرح رام نے راونڈ کی لنکہ کو جلا دیا تھا اس طرح بیہار میں جو ہیں ان کو جلا دو which is again a clear signal وہ مسلمانوں کی طرف اشارہ رہا تھا ویڈیو بھی میں نے دیکھ کیا وہ میں نے ہیڈلائن شیئر کی وائر کی تھی یا پتہ نہیں کس کی تھی جو leftist ہے جو leftist ہے بھائی leftist ہے جو بھی میں ان کی opinions کو نہیں دیکھتا میں صرف دیکھتا جو objective بات اس کے اندر لکھی ہوئے کیا ویڈیو دیکھتا صحیح تھی صحیح یہ اس کا point of view تھا پہلے وہ دیکھو unbiased superficially یعنی جو ظاہری طور پہ ہے why read a few lines and paddle the propaganda propaganda anyway that's نیچے والا دیکھیں کہتا he won't get funds that way اس سے پتہ چلتا ان لوگوں کی اکل کے میار کا کسے funds نہیں ملیں گے مسلمانوں سے کسے fund ملیں گا جو ہمارا نیش ہے وہ تو بڑا small ہے یا تو میں مسلمانوں کی تعریف کر کے اسلام کی تعریف کر کے ادھر سے پیسے کمال یا سنی تعریف بنال اور even کہ انگلیس چینل میں جو christians ہیں جو david wood کا crowd ہیں ان کی لولو پوچھو کر کے جو american evangelist ہیں ان کی تو ایسے ہو گا ایسے تو نہیں کیا because staying by own world view atheist تو کیا پتہ چلتا اچھا یہ ہندو کہہ رہا ہے خیر گورے نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ ان سے پیسے لے رہے ہیں گورے نے بس غصے کا اظہار کیا کہ آپ christian وں کے اوپر اسلام کی پنگ بجاؤ تونیگا کہہ رہا ہے اس کو پیسے نہیں ملیں میننگ مسلمانوں سے پیسے بہت خبریں یہ تو روز آتی ہیں ہر پر کومنٹ نہیں ہو پاتا مسلمان مجھے اس پر کہہ رہا تھا جی آپ یہ نہیں بولے گا یہ مسلمانوں کے اوپر زم کے اوپر نہیں بولے گا کیونکہ اس کو لندوز کی سپورٹ نہیں ملے گی it is a nexus created by anti muslim forces جو اپنے آپ کو ex muslims کہتے ہیں تو ہمیں اپنی لڑائی ان کے ساتھ لڑنی ہے اور ان کو real power of islam دنی یہ ان لوگوں کے حال مسلمان کہتے ہیں ہندو وں سے پیسے مل رہے ہیں ہندو ہمارے مذہب کو بات نہ کرو سمپل سی بات ہے آپ نے دشمن ہے اس کی برائیاں سن گئے لیکن ہمیں بہت اس طرح کے messages میں دکھا چکے ہیں جہاں پہ ex hindus نے آ کے بات کی ہم ہم ہندو ism کی theology کے اوپر ہم بات نہیں کرتے لیکن جو universal logics جو ہے نا کہ اگر کوئی claim ہے اس کا evidence کیا ہے وہ ہر religion کو اپنی myth کو analyze کرنے لگ جائے گا وہ بھی aboriginal جو theology کے concepts ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ دے گا لیکن anyway میں نے ایک joke مارا میں نے کہ میرے جو دشمن ہیں وہ سمجھ نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے جب حقیقت میں میں اسے بیٹھا ہو اس پہ بھی تونی کہہ دوں گا پھر جو اور لوگ ہیں جو اچھے well meaning ڈینڈیان ہیں ان کو بچار وں کو ان کی دل اثاری ہوگی اسی طرح جیسے کوئی مسلمان کو اس طرح گررکت کرتا تھا ایک ہاتھ تک ہم جا سکتے ورنہ جائیں گے تو پھر جو اچھے مسلمان ہیں بیگوز اچھے مسلمان ان کو تکلیف ہوگی یا چھے پاکستان ان کو تکلیف ہوگی تو that's why ہمیں unfortunately ایک میار رکھنا پڑتا یہ ایک بہت بڑی زنجیر ہے ہاتھوں پہ یا برو i really salute your honor because you can get 10 times more viewers if you only anti islam یہ تو کوئی اککل کا اندھا ہی جس کو یہ بات سمجھ نہ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں precedence ہے میں شکل دکھا کے بات کرتا ہوں شکل بھی میری کچھ لوگ کہتے ہیں john abraham سے ملتی ہے i don't see it john abraham کی اگر ugly form بھی ہے میری تو that's okay تو بڑی دفعہ بات کی بھی national slogan لگا دوں بیلیو نہیں کرتا i'm not saying india glorious نہیں یا pakistan amazing نہیں نہیں یہ نہیں کہ رہا لیکن میں اس nationalism کے emotional slogans پہ believe نہیں کرتا اس لئے میں کبھی نارے نہیں لگا کنال 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 خالص نہیں چھوٹی far left far far left اسی تاڑے نہ بہت شکریہ تاڑا جو بھی argument ہوتا ہم نے argument کی صحت کو دیکھنا argument کی health کو دیکھنا argument میں کیا value transgender rights کے اوپر کچھ باتوں پہ میں ان کے trans کی باتوں سے agree کرتا ہوں کہ آپ pronoun کا حق ہے لیکن آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ عورتوں کی sports میں حصہ لے لیں آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ pro اگر میں غلط کر دیا تو اس کو legislation میں ڈال کے میرے that ہم اس کے پیچھے نہیں چھوپ سکتے کہ میں مزاگ کر رہا ہوں لیکن مجھے اس حد تک تکلیف ہو رہی ہے کہ میں ذہن مریض بن ہوں تو it's common decency اس لئے ہم کہتے ہیں جو ہوتے وہ universalize کر مارے جاتے personal jokes ہی مارنے چاہیے unless کہ آپ مقابلہ چل رہا وہ تو اور بات ہے لیکن personal jokes آپ نہیں مارنے چاہیے بڑی ویڈیوز آپ پڑی میں میں کسی بھی اٹھا اس کو پر کرنا شروع کر دوں اگر ایک بات کسی کو کہہ دیا کہ اس کی شغل ہے انگوٹھے کی چاہیے انگوٹھا بھی ہاتھ والا نہیں پیر دیں انگوٹھے والے شگل سے یاد ہے وہ بھیجیا آپ مولوی کا شغل لگانا تھا مولوی صاحب کو شغل ان پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھا سکوں